السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں پہ ہم لڈو کو تاشتر بار لکھ گئے تھے فیملی ڈینر میں میں بھی فرس ٹائم گئی تھی تاشتر بار اور ماشاءاللہ یہ ریسٹورنٹ بہت خوبصورت تھا بہت اچھا تھا یہاں پہ لڈو اتنا خوش ہو رہا تھا لڈو کو سارے اتنے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے سارے اس کے پاس آ رہے تھے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا پیٹ ہے یا پھر آپ نے اسٹریک ہیٹ ہے آپ نے اٹھایا ہے کہیں سے مطلب کہ ریسکیو کیا ہے نہیں میں نے کہا نہیں یہ ہمارا اپنا ہے تو لڈو بھی بہت خوش ہو رہا تھا سب کو دیکھ کے پہلی بار یہ کہیں بھار گیا تھا بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا سب کو دیکھ رہا تھا بس یہ تو چاہ رہا تھا میں اس کو چھوڑ دوں اور یہ بھاگ جائے اس نے بہت کھیلا بہت مستیاں کر رہا تھا میں نے اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں یہ ولوگ کیسے بناوں یہ کافی پرانا ولوگ ہے میں وائس آور بھی بہت تائم بات کر رہی ہوں میں نے کسی ایشو کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور یہ بار بار سب کو بس دیکھتا ہی جا رہا تھا ہماری ٹیبل پہ دیکھ رہے تھے سارے کہ بھائی یہ کون اجوبہ ہے کیونکہ میرے پاس ہی صرف تھا کیٹ تو بہت کھیل بھی رہا تھا خوش بھی ہو رہا تھا اور میں اس کو اس لیے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ گھر پہ باقی اور کوئی بھی اس کا بھائی بہن نہیں تھا کیونکہ سارے میں نے دے دیتے براؤنی کو بھی اڈاپٹ کر لیا میرے بھائی کے فرنڈ نے اور برفی بھی اڈاپٹ کر لی اور بل بل بھی یہاں پہ لڈو منیو دیکھ رہا تھا کہ بھائی لڈو نے کیا کھا رہا ہے لیکن لڈو کچھ خاص کھائے گا نہیں ابھی آگے دیکھے گا آپ اور یہ میری بھتیجی ہے یہ بھی لڈو سے بہت پیار کرتی ہے کہہ رہی تھی بھوپولاؤ مجھے تو میں نے لڈو کو پکڑنا ہے اور یہ میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں تو یہاں لڈو اتنا محصوم بنا ہوئے جیسے اس سے زیادہ محصوم ہوئے ہیں پھر کھانا آگیا کھانے پہ بھی اس پر ٹوٹ کے نہیں پڑا اس کو پتا ہے کہ باہر ہم نے کیسے پریٹنٹ کرنے تو یہاں پہ رام سے دیکھ رہا تھا میں ساتھ ساتھ اس کو چکن دیتی جا رہی تھی بہت زیادہ تمیز سے انسانوں کی طرح یہ کھانا کھا رہا تھا گھر پہ یہ ایسے ہی نہیں کھاتا ہے گھر پہ تو یہ مجھے ہی کھا جائے کھا جائے ہی کھا جائے اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے پھر یہ چیئر پہ بیٹھ گیا تھا بہت زد کر رہا تھا اتر گیا تھا اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور بلکل بھی اس نے تنگ نہیں کیا بلکل بھی ہم لوگوں نے کھانا مانا کھا لیا تھا اور لڈو نے بھی کھا لیا لڈو نے اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں کھایا مطلب شاید گھر جا کے کھانا ہوگا اس نے اور آرام سے بلکل بیٹھا ہوا تھا بلکل بھی جیسے تنگ کرتی ہیں نا کیٹس باہر جا کے ہی نہیں کر رہا تھا بلکل یہ میرا بھتیجہ ہے یہ تو بس میں کیا ہی بتاؤں اس کا یہ بہت شرارتی ہے لڈو سے بہت چڑتا ہے یہ لڈو کو بہت تنگ کرتا ہے یہاں پہ لڈو پیار کھروارا تھا میں اس کو اس لیے لیای تھی کیونکہ یہ اداس ہو جاتا ہے کھیلے بہت ممہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت تنگ کرے گا نہیں لے کے جاؤ لیکن پھر ہم سارے جا رہے تھے فیملی ڈینر تھا تو میں اس کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی باقی اس کے باقی بھائی بہن بھی نہیں تھے میں کیا کرتی پھر ہم واپس جا رہے تھے وانیا نے پکڑ لیا تھا اس کو وانیا سے بہت پیار کرتا ہے لڈو لڈو ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے بہت شرارتی ہے یہ پرشین کیٹ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو بھی کیٹ ہو جو بھی کیٹ ہو آپ اس کو فیملی میمبر کی طرح رکھیں اسے پیار کریں اس کو کھانا ٹائم پہ دیں وہ کرے گئی پیار مطلب اسٹری کیٹ ہے جو بھی ہے کرے گا بہت اچھا یہاں پہ میں اس کا ویو دیکھ رہی تھی کہ نیچے کا کتنا پیار ہے اور یہ بہت بڑا تھا تار سربار یہاں پہ نا مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کو چھئی آ رہی ہے لیٹر باکس ہم ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے نہیں اس نے کچھ نہیں کیا تھا بس یہ کھیل رہا تھا پودوں میں جا رہا تھا بہت زیادہ اس نے انجوائی کر رہا وہاں پہ اتنے بچے تھے وہ بھی آ رہے تھے بار بار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا ریکارڈ کروں دیکھیں یہ بھاگ رہا ہے اس کا دل کر رہا تھا کہ بس مجھے چھوڑ دو میں کہیں چلے جاؤں گا تو یہاں پہ یہ ایسا ہی گھومتا جا رہا تھا اور پھر میں نے وانیا کو کہا تھا کہ بھئی اس کو پکڑ لو کہیں چلا ہی نہ جائے بھاگ نہ جائے بہت زیادہ شرارتیں کہہ رہا تھا پھر ہم لوگ پیٹ کے تھے تھوڑی دیر اور یہاں پہ میں پھر اس کو لے کے آئی وانیا کو وانیا نے چھولے لینے تھے کہتی ہے پھو پھو چلو مجھے چھولے لینے لڑو بھی ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا لیکن میں نے اس کو پہ ماما کے پاس پیٹھا دیا یہ سیسٹر کے ساتھ پیٹھا ہوا ہے اور بہت تھگیا تھا اور سو بھی رہا تھا نیند آنے لگ گئی تو ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا میں اس کو کہہ رہی تھے آؤ چلو چلیں آئی نہیں رہا تھا دلی نہیں کر رہا تھا اس کا آنے کو میں نے نیچے اتار جاتا تو یہ پھر دوبارہ سیکٹیب ہو گیا تھا تو یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا تو جی ملیں گے انشاءاللہ اگلی لوگ میں تبتہ کبنا بہت خیال رکے کا اللہ حافظ